کس کس کو راضی کرو گے بس ایک رب کو راضی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے اپنے ارادوں میں مخلص رہیں آپ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پائیں گے جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے سنو پریشان نہ ہوا کرو اللہ ہے نہ دوران سجدہ خاموشی سے بہائے جانے والے آسموں کا شور اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا تصور تو پھر تصور ہے اس کے ایک کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی لہٰذا اللہ پاک سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کریں جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے ایک تیرے کن کے یقین پر میں نے مانگی ہے بہت دعائیں یارب سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا تو فیق ملنا بڑی بات ہے کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا